اسلام علیکم جی مارکٹ میں ایک نیا فراڈ آ چکا ہے اور ہم پاکستانی تو ویسے اس میں ایکسپارٹ ہے نا نئے نیا فراڈ انوینٹ کرنے کے اندر تو آپ سب کو بتا ہے کہ ڈک ٹاک پر دو بھائی ایک ذرا مشہور ہیں اور اس لیے مشہور ہیں کہ وہ دبائی میں رہتے ہیں وہاں پر آئی فون کا بزنس کرتے ہیں اور لوگوں میں کیوا ویس کرتے ہیں آپ کو میں پہلے بتا دوں گی کیوا ویس فیک ہوتے ہیں یہ صرف اپنی پبلی سٹی کے لیے ہوتا ہے کسی کو کوئی آئی فون نہیں ملتا کسی کو کوئی کچھ بھی نہیں ملتا تو یہ سارے فراڈ ہوتے ہیں یہ صرف اپنی پبلی سٹی کرتے ہیں کیونکہ لوگ ذرا لالچی طبیعت کے ہوتے ہیں ذرا اب کیا کہوں کہ لوگوں میں لالچ بھی ہوتا ہے اور ایک بس بوکھا بن بھی کہہ سکتے ہیں ان کو ان چیزوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ فراڈ ہوتے ہیں تو خیر یہ ٹک ٹوک کے ہاتھ تک تو ٹھیک تھا لیکن آپ کو بتاؤں کہ ان فراڈیوں کے بھی آگے فراڈی آ چکے ہیں اور فراڈی ہے جو پہلے کال کر کے کہا کرتے تھے کہ آپ کا فلان لوٹری لگی ہے آپ کا فلان جو ہے وہ انعام نکلا ہے جی تو باکستان کا نکلا ہے بین ازیر انکم سپورٹ میں نکلا ہے اب اس کا بھی نیکس ورجن آگیا ہے مطلب ان لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا ایجوکیٹ کر لی ہے کہ یہ لوگ فراڈ کرنے کے لیے کسی اور بندے کا نام استعمال کرنے کے لیے فیس بک پہ پے کر کے ایڈ چلا رہے ہیں آپ جب رہی ہے دیکھیں کوئی فیک سا پیج بنا ہوا ہے آل انڈیا کے نام سے اور اس کے دو سو چوبیس فالور ہیں ایک ہی ویڈیو موجود ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں اور انہوں نے آن چاہتے لانکے تقریباً سکسٹی تھری تھاؤزنڈ ویوز لے لی ہیں 63000 لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہے اور وہ اس فراڈ میں سے اگر 63000 کی ایوریج بھی نکالیں تو دس ہزار بندہ تو فراڈ میں پس کے ہوگا کیونکہ ہر بندہ تو اتنا سمجھدار نہیں ہے اب یہ فراڈ ہے کیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اپنے ویڈیوز کے اندر ٹک ٹاک کی ویڈیوز کے اوپر گیب او بیس کرتے رہتے ہیں تو انہوں نے اس ویڈیو کے اندر کیا بتایا آپ جب سنیں پاکستانی بھائیوں کے بڑے کمنٹ آ رہے تھے پیچھے بیک گراؤنڈ میں پاکستان کا بیک گراؤنڈ میوزک چل رہا ہے واہ بے واہ کیا بات ہے اور جن لوگوں کو پتا ہے یہ فراڈ کر رہے ہیں انہوں نے یہ کمنٹ ان کے ڈلیٹ کرتی ہیں صرف نائیس اللہ آپ کو خوش رکھے نائیس گوڈ لگ یہ صرف کمنٹ رہنے دی ہیں باقی سارے یہ بیٹے وہ ڈلیٹ کر رہے ہیں تو سین یہ ہے کہ اب یہ فراڈ کس طرح سے کر رہے ہیں میرے سامنے اچانک سے یہ ایڈ آیا کیونکہ ایڈوٹائزمنٹ تو کسی کو بھی شو ہو جاتی ہے میں ایسی چیزوں کو ویسے آپ کو پتا ہے میں تو ان چیزوں کو سرچ نہیں کرتا اور نہ ان چیزوں پر مجھے بلکہ فراڈ کی نیت سے دیکھ لیتا ہوں کہ یہ کر کیا رہے ہیں آج کل میں کچھ اور بھی باتیں آپ کو بتاؤں گا آپ ذرا ویڈیو میں آگے میرے ساتھ رہیے اس طرح کا ایک اور اس سے ریلیونٹ فراڈ ہے لیکن پہلے اس پر بات کرتے ہیں اچھا اس بندے کی آواز سنیں یہ بندہ فراڈ ہے اس کی آواز سے ہی لگ رہے ہیں کہ یہ وہ انکم سپورٹ پروگرام والے لوگ ہیں اچھا اسی ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ سیکشن میں اب اس میں ویڈس ایپ پر نمبر پر آجیں اچھا میں نے ویڈس ایپ پر رابطہ کر لیا میں صرف چسکہ لینے کے لیے کہ ارے کرتے کیا ہیں مطلب یہ فراڈ تو کر رہے ہیں تو یہ کرتے کیا ہیں میں نے کرنے کے لیے رابطہ کیا تو اس کے بعد میری ان سے کیا بات چیت ہوئی آپ ذرا دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا ایڈوٹیزمنٹ کا نمبر جو تھا وہ یہ تھا جو انہوں نے اوپر یہ اس نمبر سے رابطہ ہوا میں نے ان کو بتایا کہ میں نے آپ کا ایڈ دیکھا ہے میں نے نہیں بتایا آٹومیٹیکلی شو ہو جاتا ہے کہ جب ایڈ پر کلک کرو کونٹیکٹ پر تو یہ شو ہو جاتا ہے تین تین نمبر انفرادیوں نے بنا رکھے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ایک نمبر یہ ہے جس سے مجھے میسج ہے ہوا ہے حلیب جی اسلام علیکم جی میں زمزم الیکٹونک شاپ سے چھوٹا بھئی بات کہہ رہا ہوں زمزم الیکٹونک کی ویڈیو دیکھنے اور لائک کرنے پہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں میں نے چیک کی ہے آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک اور سسکرائب کیا ہے زمزم الیکٹونک کی طرف سے میں نے پاکستان اسلامباد ائرپورٹ میں بیس باکس بیجے ہیں ان میں سے باکس نمبر ایٹ کا پارسل آپ کا ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو سپروائزر سید علی رضا صاحب کا نمبر بھیج رہا ہوں ڈیلیوری افیسر کا جو اس وقت اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ میں موجود ہیں آپ نے ہمیں کہنا ہے کہ چھوٹے بڑے بھائی نے یہاں پہ جو بیس باکس بیجے ہیں ان میں سے باکس نمبر ایٹ کا پارسل میرا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کا آئی فون فورٹین پرو میکس ہے الڈرہ واشر آئی پیڈ ہے تین چیزیں موجود ہیں ہم نے ویڈیو میں کمنٹ میٹ کی تھی ابھی میں آپ کو سید علی رضا صاحب کا ویڈس اپ نمبر بھیج رہا ہوں ڈیلیوری افیسر کا آپ ان کے ساتھ ویڈس اپ پہ بات کریں اور ان کو بولیں چھوٹے بڑے بھائی نے جو باکس نمبر ایٹ کا گفت بھیجا ہے وہ ہمارا گفت ہے وہ کیسے ملے گا کہاں سے ملے گا پوری تفصیلات آپ کو علی رضا صاحب بتائیں گے ٹھیک ہے اور جب یہ گفت آپ کو مل جائے گا تو آپ نے اس کی ایک ویڈیو کے لیے بنا کے ہماری ویڈس اپ پہ سینڈ کر دینے کہ چھوٹے بڑے بھائی آپ نے جو گفت بھیجا ہے وہ ہمیں مل گیا ہے ٹھیک ہے پاکستان میں حالات کیا ہیں لوگ اپنا کسی کو بخار دے کے راضی نہیں ہیں مفت میں کوئی کسی کو سور پہ دے کے راضی نہیں ہیں اور یہ بچارے ترس رہے ہیں کہ ہم لوگوں میں گیو آویز کریں اور ان سے کانٹیک کر کے ائرپورٹ پہ انتظار کر رہے ہیں آئی پیڈ انتظار کر رہے ہیں آئی فون فورٹین پرو میکس انتظار کر رہے ہیں اور یہ آئی پیڈ اور یہ ووچ وغیرہ انتظار کر رہی ہیں بچارے ترپ رہے ہیں دینے کے لیے لوگوں کو مطلب کیسے لوگ ہیں جو ان کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں تو کم از کم کچھ سیدھے لوگ ہیں نا اعتبار کرتے ہیں تو یہ لوگ کاروبار سے لارے ہیں آپ دیکھیں یہ انہوں نے پکچر ان کے لگائی ہوئی ہے جو وہی ٹک ٹاکرز ہیں اب میں ان کو بلیم نہیں کرتا ان کو مجھے ہنڈر پرسنٹ یقین ہے ان کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ یہ ان کے نام پر فراڈ ہو رہا ہے انہوں نے بزنس کیا رکھا ہوئے ہیں اپیرل اینڈ کلوٹھنگ یعنی یہ کلوٹھنگ برینڈ کی انہوں نے وہ رکھی ہوئی ہے اچھا پھر یہاں پر مجھے کونٹیک کرنے کے لیے یہ دیکھیں میسے دیکھیں آپ یہ فارورڈ ہو چکا اور کتنے لوگوں کو فارورڈ ہو چکا انہوں نے کہا پارسل نمبر ایٹ ہے آپ کا اور یہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو یہ فارورڈ کر چکے ہیں یہ پارسل نمبر ایٹ انہوں نے کیوں کہا ہے کیونکہ انہوں نے بات میں جب ویڈیو دکھانی ہے مجھے ذرا ایکسائٹمنٹ بڑھانے کے لیے کہ آپ اس کے لیے جو ہے وہ ایکسائٹڈ ہو کے مزید آپ اس سے جو بھی کروانا چاہے آپ مزید ایکسائٹڈ ہو کے ان کی ہر بات مانیں چیٹنگ کرتا ہے تو چیٹنگ 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 کرتا ہے تو تو انہوں نے پارسل نمبر ایٹ کی ویڈیو بنا کر رکھی ہوئی ہے تو ہر بندے کو یہی ویڈیو میسج بھیج رہے ہیں آڈیو اور اس کے بعد کیا ویڈیو بھیجتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر کیا بات ہوئی ہے میں ذرا لارس سے آپ کو پہلے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں ان بندوں نے کتنی مجھے میس کالیں کیا انڈ میں جا کے مجھے پارسل دینے کے لیے تڑپ رہے ہیں یہ لوگ اتنا طلب رہے ہیں کہ آپ دیکھیں اندازہ لگائیں کال کا آٹھ بجے آٹھ بائیس آٹھ تیس آٹھ چھتیس دس باون دس تریپن چھے سولہ یہ مسلسل دو جن سے مجھے کال کر رہے ہیں کہ بھئی میں پیسے جمع کر رہا ہوں خیر پیسے کیسے جمع کروانا ہی میں آپ کو شروع سے چیٹ دکھاتا ہوں ہوا کیا ہے اچھا میں نے میسج کیا وہ جو مینجر کے انہوں نے نمبر بتایا تھا اچھا میں نے نمبر پر میسج کیا ہیلو علی رضا باکس نمبر ایٹ کا گفت میرا گفت ہے آئی فون فورٹن پروم ایکس کا اس نے مجھے پکچر بیجی میں نے اس کو ہارٹ دے دیا یہ سمجھ جائیں کہ میں انٹرسٹڈ ہوں اچھا پھر یہ کوئی اندازی کا باکس پیج دیا اچھا میں نے کہا جی ملے گا کیسے ملے گا پھر ایپیڈ کی تصویر بیج دیا بھائی تو دفع ہو جواب دے تجھے پوچھ رہا کیسے ملے گا تو مجھے مزید ایکسائٹڈ کرنے کے لیے پکچر بیجی جا رہے ہیں اچھا اس کے بعد یہ وچ بیج دی اس کے بعد یہ بیج دی میں نے کہا سر پلیز مجھے چاہیے میں نے جان پوچھ گیا ایکسائٹمنٹ دکھائی کہ مجھ سے رہا نہیں جا رہا اور میں یہ ٹائپ کر رہا ہوں اپنے آئی فون کے اوپر کہ سر پلیز مجھے آئی فون چاہیے کیسے ملے گا پارسل نمبر ایٹ چاہیے اچھا اس کے بعد ان فراڈیوں نے جو ویڈیو آڈیو میں کہا تھا کہ آپ کو پارسل نمبر ایٹ ملے گا تو آپ نے ان کو کہنا ہے تو اس کی ویڈیو اس نے مجھے فارورڈ کر دی فوراں سے اچھی اسلام علیکم صحیح ہے دلیر صاحب آپ کہہ رہا ہوں یہ آپ کے یقین کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں یہ سبھی کے باکس ہیں یہ باکس نمبر نائن ہے اس کا چھے ہزار کسٹم ہے یہ باکس نمبر نائن ہے اس کا چھے ہزار ٹیکس ہے اور یہ باکس آپ کا ہے باکس نمبر ایٹ اس کا بھی چھے ہزار ٹیکس ہے یہ آپ کا چھے ہزار ٹیکس ہے جو آپ نے کرنا ہے اور یہ دیکھ لیں یہ باکس نمبر ٹین ہے اس کا بھی چھے ہزار کسٹم ہے آپ کے یقین کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں یہ باکس نمبر ٹین تو جو چیزوں کے میں نے فوٹو بھیجے ہیں وہ چیزیں اسی باکس نمبر ایٹ میں مجود ہیں اس کا چھی ازار ٹیکس ہے جو آپ نے جمع کروانے ہیں بے شرم آدمی تمہارے باپ کا پیسہ ہے بچاروں نے کتنی وینت کی فیک وہ بنا کے باکس بنا کے بیٹھے ہیں لوگوں کو یقین دلوانے کے لیے مطلب اندازہ لگاؤ ان کی ڈیڈیکیشن اپنے کام کے ساتھ کتنا سیریس ہے اندازہ لگاؤ اچھا میں نے کہا کیسے جمع کروانے ہیں پلیس آئی وانٹ دیم اچھا اس کے بعد انہوں نے اس کا جواب بھی انہوں نے مجھے فاروڈ کیا خود سے ریکارڈ نہیں کر کے بھی جائے کیونکہ ریکارڈ کریں تو شو ہوتا ہے کہ تو انہوں نے مجھے صرف فاروڈ کیا یہ بھی آپ ذرا سنیں جی آپ نے یہ پیمنٹ جمع کروانی ہے نہیں کروانی ہے چھ ہزار پہ مجھے آپ جواب دیں اچھا ان کا رویہ ذرا دیکھیں کتنا روڈ ہے بات میری ان سے ہوئی نہیں ہے پہلا میسیج یہ ہے آپ نے جمع کرانے یا نہیں کرانے کیونکہ انہوں نے پہلے سے فاروڈ کر کے رکھا ہوا اس طرح کے میسیج لوگ کوئی بات کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو یہ آگے اس طرح فاروڈ کر دیتے ہیں اچھا میں نے کہا کیسے کروانی ہے پوچھ تو رہا ہوں لیمنٹ میتھڈ پھر آگے سے کیا کہتے ہیں آپ وائس میسیج پر بات کریں ٹھیک ہے نا ہمارے پاس آئی فون کے موبیل ہیں بڑے موبیل ہیں ہمارے پاس ٹائپ میسیج شو نہیں ہوتا ہے اس میسیج پرنا قسم سے مجھے بہت اسی آئی ہے بڑے موبیل ہیں ان کے پاس وائس میسیج پر بات کروں ان سے ان کو میسیج شو نہیں ہوتا ہے اصل میں یہ ہیں جاہل ان کو میسیج پڑھنے نہیں آتے دے شرم و شرم کرو شرم تو یہ کسی اب آپ سمجھ جائیں کہ ایلڈیٹ قسم کے لوگ ہیں اور جاہل قسم کے لوگ ہیں فراڈی ہیں ان کو میسیج بھی پڑھنے نہیں آتے تو بس یہ نا وہ اندازے سے مجھے فارورڈ کر رہا ہے میسیج بھی کہ اب میں نے اوپر لکھا ہے نا کیسے جمع کروانا ہے اس کو یہ انگلیش نہیں پڑھنی آئی اور صرف یہ سمجھ آئے کہ بھئی کچھ نہ کچھ یہ پوچھ رہا ہے جمع کروانے کے بارے میں تو اس نے مجھے فارورڈ کر دیا مطلب یہ حال ہے ان لوگوں کا اچھا آگے دیکھیں جی میں نے کہا کیسے جمع کروانا ہے وہ طریقہ کارڈ تو بتائے نا یہ ہزار پی ہے ٹھیک ہے نا آپ کو الفیسر کا جیز کیس نمبر دیا جائے گا فیسر کا انہوں نے مجھے فیسر کا جیز کیس نمبر کیا دیا ہے وہ فیسر کا نام ہے نویدہ تو وہ اندازہ لگائیں پکچر کسی بندے کی لگائی ہے اور فیسر کا ان کے نام ہے نویدہ بھیج دو نمبر میں نے کہا نمبر بھیج دیں نمبر کا جیز کیس بنائے یہ نام اور لمبر میں نے سینڈ کر دیا ہے پیمنٹ جمع کروا کے اس کا شکرین شارٹ سینڈ کر رہے چھہ ہزار کا کیا یہ جیس کیش لمبر ہے ان کے لمبر اور فیسر ان لفظوں سے پتہ لگ رہا ہے یہ کون لوگ ہیں فراڈیا لوگ ہیں پروفیشنل لوگ ہیں اچھا پھر اس کے بعد میں نے کہا اوکے اوکے کے بعد انہوں نے سات اٹھائیس سات انتیس سات تیتیس کال پہ کال اپنا پارسل دینے کے لیے تڑپ نے لگ گئے کہ یار پارسل لے جو میں نے کہا صبر کرو یار کرواتا ہوں میں صرف مصروف کرواتا ہوں صبر کرو کرواتا ہوں اوکے جی پھر میس کال پھر جی پھر اس کے بعد دوبارہ ان کا میسج ہے اسلام علیکم جی سر آپ نے جمع قرآن ہے یا نہیں اس کی آواز سے اندازہ لگائیں اس بندی کی لگتا ہے بھی کھیتوں کے اندر بیٹھی ہے لیپٹ آب لے کے یا کمیوٹر لے کے اور ساتھ ساتھ وہ گاس بھی کاٹ رہی ہے اور ساتھ ساتھ مجھے نا میسج بھی کر رہی ہے تو یہ کسٹمر سرویس ہے اچانک سے بندہ ہی چینج ہو گئے یار ایک بندے کے پاس ایک نمبر ہے تھوڑی دیر بعد ایک بندہ بات کر رہا ہے پھر ایک بندی آ جاتی ہے فوراں سے مجھے لگتا ہے یہ ہی بندی ہے جس کا یہ جیز کیش نمبر انہوں نے بیچا ہے اور یہ فراد فراد کر رہی ہے مل کے اچھا اس کے بعد کیا ہو میں نے کہا کرواتا ہوں میں نے کہا کروانے ہے آپ ٹینشن نہ لو پھر اس نے کوئی ریکارڈنگ کی ہے وہ اس سے ہوئی نہیں ہے پھر میں نے کہا آواز نہیں آ رہی پھر اس نے مجھے میسج کیا بھی جا اچھا یہ دو ہزار کی بات اس نے کیوں کی ہے حالانکہ پارسل میں چیہ ہزار کی بات ہو رہی تھی اس کا میں آپ کو ذرا نہ بھی سمجھاتا ہوں ان سے اس نے مجھے کال کی ہے تو کال پر میری کیا بات ہوئی ہے مجھے تو پتا تھا فراد ہے میں نے ان کا ٹائم ضائع کرنا تھا بلا وجہ نا تو میں جان بوچ کے معصوم بن کے ان سے نا ان سے فضول قسم کے نا یہاں وہاں باتیں کرتا رہا جو اس نے مائن میں آئی تو میں نے کہا یار میرے پاس تو دو ہزار روپے اکاؤنٹ میں پڑے اس نے کہا دو ہزار ہی بھیج دو کوئی بات نہیں سی ہزار نہیں باقی ہم آپ سے نا خود آ کے لے لیں گے آپ ان کی باتیں سنیں گے نا آپ حیران ہوں گے آپ کہیں گے یار یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں مطلب عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں کہ یار چلو جتنے پڑے ہیں اتنے دے تو باقی ہم خود آ کے لے لیں گے آپ کے گھر پہ آپ کو ایڈرس بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہم آپ کو گھر ڈلیور کر دیں گے چلو ڈھیگ ہے میرے بھئی ہم آپ کا پارسل کیسل کروا رہے ہیں کھا رہے ہیں آپ کروا دیں لیکن جب اینڈ ہو گیا ہے ان کا تو پتہ چل گیا ہے کہ بھئی میں اب ہاتھ میں نہیں آنے والا تو انہوں نے کہا میں آپ کو کھا رہے ہیں آپ کا پارسل اینڈ تو اس کے بعد کیا ہوا یہ دیکھئی یہ ان کے تین نمبر ہے کوئی سو کاؤز مجھے یہ کر چکے ہوں گے یعنی کم از کم کوئی پچاس سو کاؤز سے مجھے یہ کر چکے ہوں گے اچھا اس کے بعد کیا ہوا یہ فیسر کی میں آپ کو دکھاتا ہوں کی فیسر نے کیا کیا پہلی بات ان سے کال پہ کیا ہوئی یہ دیکھیں ذرا ہلو آپ نے پیسہ نہیں جمع کروانا جی کروانا ہے لیکن مجھے باہر جانا پڑے گا کروانے کے لیے میں ابھی یہاں پیٹھے پیٹھے کیسے کروں آپ کی اکاؤنٹ نمبر میں کتنے ہیں اکاؤنٹ میں تو کم ہوں گے کوئی دو تین ازار ہوگا چلو ٹھیک ہے دو ہزار کرا دو چھار ہزار آکے لے کر لے گی ٹھیک ہے آکے لے کر آکے کیسے لوگیں لوگیں چھا تو سارا نہیں ہو سکتا کیش ان کلیوری پٹرول کا دینا ہے آپ نے دو ہزار کرا دوں کے پٹرول کا دینا ہے پٹرول کا کیسے میری بہت دو ہزار تو بنتا ہے نا جلیوری آپ کرا دیں کچھا چلو جل سیکھو سیکھو کچھو سیکھو سیکھو کچھو بیج دے پٹرول کا اٹھا پیچھگی پٹرول کنے جلدی کرے ٹھیک آگیا آپ کو پاسل آپ کےRE پاسل آپ کے پاسل آپ کے پاسل آپ کے پاس ہوگا اچھا تو میں نے کہاں سے جا گے لینا ہوگا اندازہ لگاو میں ابھی اصل میں گھر نہیں ہوں تو پھر گھر والوں سے کیسے کہوں گا کہ وہ رسیو کریں کیونکہ میں تو کسی اور جگہ پہ ہوں آپ کو یہ اور بھیجتے ہیں نہیں نہیں مطلب میں باہر آئے ہوں کسی جگہ پہ ہیں تو اپنے گھر میں نہیں ہوں تو پیچھ ادھر آپ ان کے گھر بیج دیں گے جہاں پر میں مجود ہوں تو کیسے بیجیں گے مجھے تو گھر میں چاہیے ہاں جی ہاں جی جی در آپ کا موگیل چل رہا ہے نا جی در ہم ادھر آپ کا پاسر آپ کو رسیب ہوگا جی در آپ کا موگیل چل رہا ہے لیوری والے کا کوئی نمبر نہیں مل سکتا کہ میں اسے پوچھ لوں کہ کہاں ہوں کر رہا ہے اگل کا اندازہ لگائیں آپ ان لوگوں کی اکل کا اندازہ لگائیں کہ ہم آپ سے آکے خود لے لیں گے آپ کی جہاں لوکیشن ہے وہاں بھیج لیں گے کتنا لوگوں کو پاگل سمجھتے ہیں اس کے بعد اس سیم بندی یہ کوئی دو ہی بندے ہیں کوئی ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے تو یہ دونوں مل کے فراد کر رہے ہیں تو اس کی حواغز ہے وہ ریکارڈنگ کرتا ہے اور یہ آگے سے بات کرتی ہے اور یہ نمبر یہ جو جیس کیش نمبر دیئے یہ اسی بندی کا یہ مجھے بہت حد تک یقین ہے اچھا دوسری بات اس کے بعد اس نے اگلی دفعہ کال کیس نے کہا میں آپ کی بات کراتی ہوں مینجر سے یا کسی اور دوسرے بندے سے دوسری میڈم سے تو خود ہی اپنی آواز چین کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے خود ہی اپنی آواز چین کر کے میڈم بننے کی اس نے کوشش کیا لیکن وہ ظاہر ہے پتہ چل جاتا ہے آواز سے آپ ذرا دیکھیں جی سب یہ میڈم سے بات کریں میڈم مناہ لائے گی آپ گوھر کریں یہ خود بات کریں یہ واسین کر کے جی یہ رہو میڈم سبج آپ اسلام علیکم جی علیکم اسلام جی میڈم یہ پارسل میں نے کیسے ریسیب کرنا ہے میں اصل میں باہر کئی نکلا ہوں تو یہ بتا رہے ہیں کہ گھر کی لوکیشن پر بھیجیں گے تو میں تو کسی اور کی طرف آیا ہوں تو کیسے ریسیب کروں گا یہ میرے بائی جی آپ کا بہری چل رہے ہیں جی جی یہ آپ کے ادھرے آپ کو پاس لو آئی جی میں اصل میں گھر میں لینا چاہ رہا ہوں اپنے گھر میں جو میرا گھر کی اٹر سے تو ٹھیک ہے جب آپ گھر میں آدھے جب آپ نے اپنا ٹیکس جمع کر آگے اپنا ٹیکس جمع کر آگے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ابھی ابھی بہجیں گے پھر آگے ہاں جی ہاں جی اچھا تو کوئی نمبر ٹرےسنگ وغیرہ نمبر دیں گے میں اسے چیک کر لوں وہ کہاں پہ پہ پہنچے آہ وہ اسے مجھے کر دے وہ اس میں آپ کی واز کر دیا ہوگا تیرے چمن تے لانت تیرے اس مہمان نوازی تے بھی لانت چل ٹھیک ڈریوری ٹرےس کیسے ہوتی ہے رائیڈر سے کیسے کیوں بات کرنا چاہ رہا ہوں تو اس طرح کی سوال تو نہیں کرتے ہوں گے لوگ ان سے نارملی تو اس کو سمجھ نہیں آرہی تو اس نے بہانے سے نا مطلب اب جا کے مشورہ کیا ہوگا اس کے ساتھ کہ یہ کیا بول رہا ہے کیا باتیں کر رہا ہے یہ تو سوال پر سوال کی جا رہا ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی تو یہ اس طرح چیزیں دکھا کے تو ان کی ڈریوری کے نام کے اوپر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور سپیشل ایڈ چلا رہے ہیں اس طرح کے ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ فراڈ چل رہا ہے آج کل آپ اس چیز سے اتیاد کریں اور یہ لوگ آج کل بہت زیادہ اس طرح کے ایڈ چلا رہے ہیں ایک دوسرا ایڈ ہے جو چل رہا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ کہتے ہیں ہم نون کسٹم پروڈکس لے کر آتے ہیں آپ کو اسی مل جائے گا جو آپ کو ایک لاکھ سے اوپر کا ملتا ہے وہ آپ کو ہم دے دیں گے پانچ ہزار میں دس ہزار میں فری جا آپ کو اتنے کا مل جائے گا اور آپ کو باقی جو آئی فون ہے اتنے کے مل جائیں گے بہت زیادہ ایڈ چل رہے ہیں میں نے سیف بھی کیا تھے لیکن وہ میرے پاس اس وقت مجود نہیں ہے کیونکہ میں نے سوچا نہیں تھا کہ اس پر بات کروں گا لیکن جب یہ اچانک ایڈ سامنے آیا تو میں نے سوچا آپ کو آویئر کر دوں تو اس طرح کے یہ اپ ڈیٹ ہو چکے ہیں یہ فرادی ہے اپنے آپ کو بچائیں کوئی ایسا دنیا میں انسان نہیں ہے جو اپنے پروفٹ کے سورگے بھی چھوڑ دے جو اس کے پاس آتے ہیں جو حالات چل رہے ہیں اسٹمبل کے ٹھیک ہے اپنی کومنسنس استعمال کریں اکل استعمال کریں کہتے ہیں نا کہ جب تک لالچی لوگ زندہ ہیں تو فرادی ہے بوکے نہیں مرتے یہ بوکے کبھی نہیں مریں گے فرادی ہے جب تک آپ لوگ آویئر نہیں ہوتے آپ لوگ کو شعور نہیں آتا تو اپنے آپ کو ذرا اپ ٹو ڈیٹ رکھا کریں اور کومنسنس یوز کیا کریں کہ کوئی بندہ آپ کو آئی پیٹ دینے کے لیے ائرپورٹس دینے کے لیے تڑپ رہے خود سے کالیں کر رہے ہیں اور ایڈ لگا لگا کے آپ کو دے رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کریں اور ایسا کیسے پاسیبل ہے تھوڑی شکل استعمال کریں اور بلکل یہ اتنے جاہل ہیں آپ دو تین سے سوال کریں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یار یہ فرادی ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والے ہیں یہ فرادی ہیں ان سے ذرا بچ کریں تو ان کا پھر کبھی توا لگائیں گے وہ جو دوسرے لوگ ہیں یہ جو کسٹم پروڈکٹس فری دینے کی بات کرتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے لیکن فیلال یہ ویڈیو ای تینک اتنا کافی ہے اور اپنے کسی دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں جو بلکل ایسے سیدھے ساتھ دیں ہیں اور جہاں سے بھی بچ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی یہ ایک اویرنیس ویڈیو تھی میں نے سوچا کہ لازمی آپ لوگوں سے شیئر کرنی چاہیے اپنا ہم بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ